ہمارے چینل کے معزز ناظرین اسلام علیکم محترم ناظرین دنیا بھر میں کئی ممالک اور کروڑوں انسان آباد ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کے قوانین مختلف ہوتے ہیں ایسے ہی شہر شہر کا کلچر بھی مختلف ہوتا ہے اور الگ الگ کلچر ہونے کی وجہ سے بعض روایات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں سن کر انسان یقین نہیں کر پاتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند عجیب و غریب روایات کے بارے میں بتانے والے ہیں ایسی عام باتیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ کئی ممالک میں اچھی اور خاص سمجھی جاتی ہیں لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ نیا بتانے والے ہیں تو آئیے ناظرین اس انوکھی دنیا کے انوکھے رنگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تیبت میٹنگ مہترم ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تیبت کی جانب تیبت کے رسم و رواج دنیا بھر سے الگ مانے جاتے ہیں یہ علاقہ چینہ کے زیر تسلط آتا ہے جبکہ انڈین حکومت بھی تیبت پر اپنا حق جتلاتی ہے تیبت کے سفید پوش پہاڑوں میں بسنے والی قوم بہت ہی عجیب ہے اور یہ علاقہ جادو گروہ سے بھرپور ہے یہاں کے رہنے والے جادو پر بہت یقین لگتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کئی طرح کے عملیات کے بھی مہر ہیں جہاں کے لوگوں میں ایک بات بہت خاص ہے کہ یہ جب کسی کو ملتے ہیں تو ملنے والے شخص کو زبان نکال کر اور دکھا کر گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں تیبت کے علاقہ میں جانے والے سیاحے اس بات سے کئی بار پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں زبان نکال کر کیوں دکھا رہے ہیں بہرحال اگر آپ تیبت جائیں تو ان لوگوں کو زبان نکال کر ضرور دکھائیں تاکہ یہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں اور آپ کو ویلکم کر سکیں دا پی بلاف مسائے محترم ناظرین مسائے ایک افریقی قبیلہ ہے اور یہ افریقہ کے جنگلات میں کسرت کے ساتھ پایا جاتا ہے محضب دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے والا یہ آج بھی آدم خور کہلاتا ہے جبکہ مسائے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے افراد جنگلی جان لوگوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مسائے قبیلہ کے لوگ موں پر تھوکنے کو عزت سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اس عمل کو کراہت سمجھا جاتا ہے ناظرین یہ لوگ جب بھی کسی کو ملتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں یا الویدہ کرتے ہیں یا خوشی کا احساس دلاتے ہیں تو یہ سامنے والے کے موں پر تھوک دیتے ہیں بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی باپ بیٹی کی شادی پر رخصت کرتے وقت اس کے موں پر تھوک کر اسے زندگی بھر خوش رہنے کی دعا دیتا ہے قبرستان میں پکنک محترم ناظرین کیا آپ نے کبھی قبرستان میں پکنک منائی ہے یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا لیکن ڈینمار کے شہریوں کی سوچ ہم سے بہت مختلف ہے وہاں کی فیملیز اور اہلے خانہ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اکثر قبرستان میں جاتے ہیں واگ کرنے کھیلنے کودھنے اور پکنک منانے کے لیے یہ بات وہاں عام سی بات ہے اس حوالے سے ڈینمار کا ایک قبرستان بہت مشہور ہے جس کا نام اسسٹینس ہے جو کسی دلکش پارک سے کم نہیں تو جا پیبو محترم ناظرین ہمارے ہاں پاکستان میں دلہن کو رخصت کرتے وقت ایک سوگواری کا سما ہوتا ہے لڑکی کا گھر والے اداس اور غمگین ہوتے ہیں لیکن یہ چنگ گھنڈوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر توجیان قبیلہ کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے چینہ کے رہنے والا یہ توجیان قبیلہ میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ شادی سے ایک ماہ قبل سے دلہن پر ہر رات ایک گھنڈے کے لیے زارو کتار رونا لازمی ہوتا ہے اور جب روتے روتے دس دن گزر جائیں تو گھر میں موجود بھوڑے افراد بھی روزانہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کر روتے ہیں مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ روایت چار سو پچھتر قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے جب اس عمل کے لیے ایک روایتی غمگین گانا بھی بجائے جاتا ہے جس کو سن کر دلہن رونے لگتی ہے اگر توجیان دلہن اور اس کے گھر والے ایسا نہ کریں تو معاشرے میں ان کا مزاق بنایا جاتا ہے انگلی سے کسی جانب اشارہ کرنا محترم ناظرین کسی پر انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں یہ محاورہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا تاہم اس کا عملی ثبوت دیکھنے کے لیے آپ کو ملیشیا کا وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جہاں کی ایک دلچسپ روایت ہے کہ کسی جانب بھی انگلی سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ کسی امارت گاڑی یا کسی بھی جانب اگر آپ کو انگلی کے اشارے سے کوئی بات سمجھانی بھی ہو اور آپ ملیشیا کی سرزمین پر موجود ہوں تو اس وقت انگوٹھے کا استعمال کرنا ورنہ آپ کی انگلی کٹ جائے گی کیونکہ ملیشیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ صرف اور صرف مجرموں کی طرف کیا جاتا ہے برت دے محترم ناظرین آپ نے زنگی میں کبھی برت دے تو منایا ہوگا اس کے مختلف طریقے دنیا بھر میں ریج ہیں اگر آپ جاپان یا ساؤتھ کوریا میں جائیں تو وہاں برت یئر زیرو کی بجائے ایک سے شروع ہوتا ہے یعنی جاپانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سال کا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے نو ماہ ماہ کے پیٹ میں گزار لیے ہوتے ہیں یعنی ہاں ہمارے ہاں جو بچہ ایک سال کا ہوتا ہے تو جاپانی لوگوں کے مطابق وہ دو سال کا ہو چکا ہوتا ہے محترم ناظرین ووٹ کے ذریعے تمام دنیا میں لوگ اپنی حکومتی نومندو کو منتخب کرتے ہیں ہر ملک میں ووٹنگ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آسٹریلیا کے علاوہ باقی تمام مالک میں یہ بات مشترک ہے کہ کوئی بھی شخص ووٹ کا استعمال کرے یا نہ کرے اگر نہ کرے تو ریاست پوچھنے کا حق نہیں رکھتی لیکن آسٹریلیا میں یہ قانون بدل جاتا ہے کیونکہ یہاں اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ عمر کا شخص اگر ووٹ نہ دے تو اسے جرمانہ آدھا کرنا پڑتا ہے کئی بار سزا بھی دی جاتی ہے آسٹریلیا میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے آسٹریلیا میں یہ قانون نہیں تھا سال دوہزار نو میں اسے اس لیے نافذ کیا گیا کیونکہ آسٹریلیا شہری الیکشن میں ووٹ بلٹ نہیں ڈالتے تھے اور چند ہی افراد اس سہولت کو استعمال کر کے حکومتی نمائندے منتخب کرتے تھے جس کے بعد اس قانون کو آسٹریلیا کے الیکشن قوانین میں شامل کیا گیا تو محترم ناظرین دنیا کے یہ عجیب و غریب رسم و رواد جان کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور تبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ